مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے پاک پتن شریف میں علماء مشاہ کا ایک بہت بڑا کنوینشن تھا وہاں میں نے اپنا یہ درد رکھا اور حدیث شریف پیش کی اس بارے میں مگر وہ بھی صدا بسہرا ثابت ہوئی ہم نے بار بار جنجھوڑا مگر اس طرف سوچنے کو کوئی تیار نہیں تھا چونکہ امریکہ اپنا نیو ورلڈ آرڈر اس کے لحاظ سے اتنا حساس ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی نام ہی نہیں سننا چاہتا تو اسے یہ بار ہاں ہم نے تقریروں میں کہا کہ نماز پسند نہیں مگر برداشت ہے اور نظام کا نام سننا بھی اسے برداشت نہیں اور یہ ہم نے کہا تھا ریکارڈ پر ہے کہ اگر تم نظام کے لیے نہیں اٹھو گے اور نظام اپنا قیم نہیں کرو گے تو بالاخر نماز کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا ماذا اللہ اور آج وہ حالات ہمارے سامنے ہمیں یہ خوشی نہیں کہ جو کہا تھا دیکھو وہی ہو گیا ہمیں افسوس ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ہمیں ہمارا ضمیر جنجوڑتا ہے کہ حدیث نے تو واضح بتایا تھا کہ ایسا کیوں ہوگا اور اس پر ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے ملک پاکستان میں وہ حدیث گلی گلی محلے محلے عوام تک علماء و مشایخ تک پہنچائی میرے آقا علیہ السلام نے جب ختم نبوت کے لحاظ مستقبل کو دیکھا اور نظام عطا کیا تو نظام میں آپ نے کیا فرمایا فرما لین تقیدن اور الاسلام اور وطن عروہ فرما ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے ایک ایک کر کے قیمت تک کی حالات بتائے فرما میری امت میں تمہیں بتاتا ہوں پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو تاکہ آگے سب محفوظ رہیں پہلا کڑا کیا نماز ہے کیا روزہ ہے کیا حج ہے کیا زکاة ہے یہ پلرز آف اسلام ہے نہ انکار ممکن ہے اور نہ کوتہی جائز ہے مگر پہلا محاذ نماز نہیں ہے کہ سب اس پہ کٹے ہو جاتے سارا دین بچ جاتا ترتیب دیکھو علم غیب سے سرکار نے کیا فرمایا وہی ہوا غیر سمجھ گئے ہم نہ سمجھ پائے میرے آقا علیہ السلام نے فرما ایک ایک کر کے اسلام کا کڑا ٹوٹا گا جب ایک ٹوٹے گا تو میری امہ دوسرا پکڑے گی دوسرا ٹوٹ جائے گا تیسرا پکڑے گی کافر تیسرا توڑ دیں گے پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو سب کٹے ہو جاؤ پہلے پہ وہ کیا ہے لفظ سنو فرما اولہن نقدن الحکم فرما وہ کڑا جس سے پورا دین بچے گا نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی فرما وہ میری امت کی گورننگ پاور اور نظام حکومت ہے اگر میری امت نظام حکومت اپنا بچا گئی تو ان کے مسلح بھی محفوظ ان کے حسطلح بھی محفوظ ان کی مسجدیں بھی محفوظ مدارس بھی محفوظ اور اگر نظام غیروں کو دے دیا تو پھر سب کچھ لٹے گا اولہن نقدن الحکم حکم اسلام نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کافروں نے پہلا حملہ کیا اور اتنی غلازت گھوڑی کہ اس موضوع کو ہمارے نساب سے نکال دیا پھر آخر ہن ناس صلاح سرکار فرماتی آخری حملہ ہوگا نماز بھی پہلا نظام پہ ہوگا اگرچہ پڑھنی تو ہر وقت ہے مگر پہلے پہلا نظام پہ ہے نظام امریکہ کے لونڈوں کے لیے نہیں وہ چلائیں نظام وہ ہیں جو خلافت راشدہ کی سیٹ پہ پیشے بیٹھنے والے ہو یہ علمیہ ہے ایک ایک مسئلہ آج اس کی حفاظت کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اور آج وہ دن ہمارے سامنے ہے کہ وہ ملک جس کی بنیاد مسجد کی نیت پر تھی آج اس پاکستان کے اندر جو ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں وہ اس صورتحال میں ہیں کہ مسجد مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے